ایک بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے آپ کو بتا دیں کہ یہاں چیمبور علاقے میں پیٹرول پم سے گیس لیک ہونے کی سوچنا مل رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر مہاراشتر سے ممبئی کے چیمبور علاقے میں پیٹرول پم سے گیس لیک ہونے کی خبر ہے اور اس کے بعد آس پاس کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں علاقے میں انٹرنیٹ سے وہاں بند ہیں بجلی اور گیس سے وہاں بھی بند فائر برگیٹ کی گاڑیاں موقع پر موجود ہیں تو ممبئی کے چیمبور علاقے سے بڑی خبر آ رہی ہے گیس لیکیج کے بعد اس پیٹرول پم کے آس پاس کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں تیہاتن اور جو سوچنا مل رہی ہے بجلی کی سپلائی ٹھپ ہو چکی ہے انٹرنیٹ سے وہاں بھی روکی گئی ہے فائر برگیٹ کی گاڑیاں موقع پر موجود ہیں اور حالات کو کابو میں کرنے کا پریاس لگاتار کیا جا رہا ہے تو بڑی خبر ممبئی سے چیمبور علاقے میں گیس لیکیج کی سوچنا اور اس کے بعد وہاں پر افرا تفریق آلم ہے پورے علاقے کو وہاں پر عام لوگوں کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے وہاں پر بجلی کی سپلائی ٹھپ ہونے کی سوچنا مل رہی ہے فائر برگیٹ کی گاڑیاں فلحال موقع پر موجود ہیں اور تمام طرح کی کوششیں وہاں پر کی جا رہی ہیں کی کیسے آکی رسک گیس لیکیج کو روکیں تو ممبئی کے چیمبور علاقے سے بڑی خبر پیٹرول پم سے گیس لیک ہونے کی سوچنا مل رہی ہے اور اس پورے معاملے میں اور جانکاری کا انتظار کیا جا رہا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ تفصیل سے تھوڑی دیر میں اور زیادہ ہم آپ کو بتائیں گے جو اس وقت جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ایک پیٹرول پم سے گیس لیکیج کی سوچنا ہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ اور بجلی سوا بند کر دی گئی ہے ممبئی کے چیمبور علاقے کی گھٹنا بتائی جاتی ہے تو پورا معاملہ ہے کیا اور وستار سے جانکاری کا انتظار کیا جا رہا ہے فیلحال اس علاقے کی طرف جو راستے جاتے ہیں ادھر کی اور اس پیٹرول پم کی طرف ان راستوں کو بند کر دیا گیا ہے احتیاطاں کہ کسی طرح کا کوئی اور بڑا حادثہ نہ ہونے پائے اور اس بھی جو جانکاری مل رہی ہے گیس اپیوگ بند کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں تو ممبئی کے چیمبور علاقے سے اس وقت کی بڑی خبر گیس لیک ہونے کے بعد آس پاس کے راستے وہاں کے بند کر دیئے گئے ہیں فائر برگیٹ کی گاڑیاں موقع پر ہیں اور احتیاطاں تمام قدم اٹھائے جا رہے ہیں فیلحال ان تمام راستوں کو روک دیا گیا ہے جو پیٹرول پم کی طرف راستے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح کی کوئی اور درگھٹنا نہ ہونے پائے یہ ممبئی کے چیمبور علاقے سے بڑی جانکاری مل رہی ہے گیس لیک ہونے کے بعد اس پیٹرول پم کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دیئے گئے ہیں اور انٹرنیٹ اور بجلی سیوہ بھی ٹھپ ہو چکی ہے اور فیلحال فائر برگیٹ کی کئی گاریاں ہونہاں پر موقع پر موجود اور زیادہ جانکاری کا انتظار کیا جا رہا ہے کیا کہ اکر یہ پورا معاملہ ہے کیا کس طریقے سے اکر اس گیس کی لیکیج ہوئی ہے کیا یہ کوئی کمپیر مسئلہ ہے مومبئی کے چیمبور علاقے سے یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے پیٹرول پم سے گیس لیکیج کی سوچنا ہے اور مرتیونجے سنگھ اس وقت یہ بی پیلیو سمباداتا ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں مرتیونجے یہ کیا معاملہ ہے پورا ذرا بتائیں وستار سے یہ مومبئی کی چیمبور علاقے کی گھٹنا ہے چیمبور علاقے میں ایک پیٹرول پمپ ہے اس پیٹرول پمپر سینجی گیس ٹیشن ہے اور وہاں سے قریب بارہ بجے کے آس پاس گیس لیکیج کی شروعات ہوئی چونکہ گیس لیکیج جو ہنس کی ماترہ کافی زیادہ تھی اور ایسے پر لیکیج بھی بڑا مانا جا رہا ہے جس وجہ سے یہ گیس لیکیج پورے پریسر میں فیالا ہوا ہے اور ایتیاتن علاقے کی بجلی بند کر دی گئی ہے ساتھی ساتھ لوگوں کو گیس یا کوئی بھی اگنی والی چیز کا استعمال کرنے سے روکا گیا ہے میسے دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی پرکار کی اگنی سے جڑی ہوئی چیز کا استعمال نہ کریں کچن میں کسی بھی پرکار کے چولے نہ جلائیں ساتھی ساتھ ایتیاتن جو انٹرنیٹ کی لائن ہوتی ہے انٹرنیٹ کی اس سے بند کیا گیا ہے اور سب سے مہتپون بات ہے کہ یہ تائین اور پنویل کا جو ہائیوے ہے یہاں سے گزرتا ہے اور اس ہائیوے کو بند کیا گیا ہے اگنی سونی بھاک کی کئی گاریاں گھٹنا سل پر موجود ہیں کوشش کی جارے کسے کابو میں لائے جائے لیکن جو جانکاری مل رہی ہے کہ پیٹرول پمک کے آس پاس کی جو عمارتیں ہیں اس میں رہنے والے لوگوں کو ترنت باہر نکلنے اور کسی کھلے میں جگہ پر جانے کے ہدایت دی گئی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر کھلے میں جا رہے ہیں کافی زیادہ گند جو گیس کی سمیل ہے وہ علاقے میں فیلی ہوئی ہے بیٹنجے کیا یہ گیس بہت زیادہ فیل چکی ہے اس بارے میں کیا پتا چل پا رہا ہے یہ ستھانی لوگ بتا رہے ہیں کہ اس علاقے میں بہت زیادہ گند آ رہی ہے گیس کی اور ففوکیشن گھٹن جیسی ہو رہی ہے یہ جانکاری مل رہی ہے لیکن کوشش کی جارے کہ جو یہ گیس کا رساو ہے اسے روکا جائے چونکہ یہ پیٹرول پمپ ہے خطرہ بڑھ سکتا ہے اس بات کو دھیان میں رکھتی ہوئے کئی جو احتیاطن قدم اٹھانے چاہیے تو وہ کیے جا رہے ہیں تو جو گیس کی وہاں پر سپلائی ہوتی ہے مرتنجے پیچھے سے کیا وہ گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے اس بارے میں کچھ اور جانکاری آپ کو مل پا رہی ہے اکھلی اس وقت اسکتیتی اس پر نہیں ہے کہ کس پکار سے اس پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اس علاقے میں صرف اگنی سمن ویبھاک کے کرمشاری اور جو پیٹرولیوم دیپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس گھٹنا سل پر موجود ہیں باقی اس پورے ایریا کو کورن آف کیا گیا ہے گاریوں کی آواج آہی پر روک لگا دی گئی ہے کس پکار سے کابو پر گیا جا رہا ہے یہ ابھی تک اس پرس نہیں ہے جو ابھی سمن ویبھاک کے دوارہ جانکاری مل رہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گیس لیگ پر روک لگائی جائے تازہ اپ ڈیٹ اس وقت اطلب نہیں ہے یہ جانکاری ضرور مل رہی ہے کہ لوگوں کو عمارت سے باہر رہنے کا نردیش دیا گیا ہے کھولے میں جانے کیا نردیش دیا گیا ہے جانی مرٹنجہ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں بڑی خبر آ رہی ہے مومبئی کے چیمبور سے جہاں ایک پیٹرول پم سے گیس لیک ہونے کی سوچنا مل رہی ہے اور ایسے میں احتیاطن آس پاس کے راستے بند کر دیے گئے ہیں بجلی کی سپلائی روک دی گئی ہے اور لوگوں کے گھروں میں جو گیس کی آپورتی ہوتی ہے اسے بھی فیلحال روکا گیا ہے اور ساتھ میں انٹرنیٹ سے وہ بھی بند کر دی گئی ہے احتیاطن یہ تمام قدم اٹھائے جا رہے ہیں کہ کہیں کسی طریقے کا کوئی بڑا حادثہ نہ ہونے پائے ایک پیٹرول پم سے گیس لیکیج کی سوچنا مل رہی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت آماندھرا ہماری سہیوگی بھی جڑ چکی ہیں یہ مومبئی میں یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر گیس لیکیج کی سوچنا ہے آپ کو وستار سے بتائیں گے آماندھرا اکھلے جے کہ چیمبور ہے یہ مومبئی کا علاقہ ہے اور یہاں پر گیس لیکیج کا ماملہ سامنے آیا ہے پیٹرول پم سے گیس لیک ہوئی اور میپ کے ذریعے اپنے درشکوں کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ چیمبور علاقہ کہاں پڑتا ہے یہ ہے مومبئی کا میپ اور اس میں دیکھیں یہ ہے چیمبور کا علاقہ یہی پر چیمبور میں ہی یہ گیس لیک کا ماملہ سامنے آیا ہے فائر بریگیٹ کی سبھی گاڑیاں موقع پر ہیں کیونکہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے گیس لیکیج کے بعد جو آس پاس کے جو راستے ہیں وہ سبھی بند کر دیے گئے ہیں چیمبور آپ کو دکھا رہے ہیں مومبئی سے جو لوگ واقف نہیں ہیں انہیں ہم سمجھا رہے ہیں اور جو پوروی مومبئی کا جو چیمبور کا جو گیس سٹیشن ہے سی این جی گیس سٹیشن وہاں پہ یہ لیک کا ماملہ سامنے آیا ہے پیٹرول پم سے سی این جی گیس لیک ہوئی ہے اور آس پاس کے لوگوں کو ایتیاتن یہ بول دیا گیا ہے کہ کہیں بھی وہ کسی بھی طرح کے آگ نہ جلائیں کسی بھی طرح کا کوئی فلمیٹری جو چیز ہے اس کا استعمال نہ کریں اور یہ ماب کے ذریعے ہم سمجھا رہے ہیں ایتیاتن کئی طرح کے قدم لیے گئے ہیں آس پاس کے جو راستے ہیں وہ روک دیے گئے ہیں مومبئی کے چیمبور علاقے سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سی این جی گیس لیک کا ماملہ ہے آس پاس کے سب ہی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ ایک پیٹرول پمپ ہے اکھیلیج جہاں سے یہ گیس لیک ہوئی اور ایتیاتن سب ہی آس پاس کے راستے روک دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے بلکل بہت ہی یہ جولن شیل گیس ہوتی ہے سی این جی کی اگر بات کی جائے تو ایسے میں کوئی درگھٹنا نہ ہونے پا اس لیے ایتیاتن تمام طرح کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ دیکھئے اس نقشے کے ذریعہ ہم آپ کو سمجھا دیں چیمبور علاقہ ممبئی میں کہا پرے جہاں پیٹرول پمپ سے گیس لیک ہونے کی سوچنا مل رہی ہے مرتنجے سنگھ ایپی نیو سموا داتا لگاتار ہمارے سا جڑے ہوئے ہیں مرتنجے اپنے درشکوں کو بتائیں ذرا کہ آخر یہ جو علاقہ ہے چیمبور جہاں پر پیٹرول پمپ ہے اس کے آس پاس رہائشی علاقے بھی ہیں کیا ذرا سمجھائیے وہاں کی بھوگولی کی سکتی کے بارے میں جی اکلیس درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ممبئی کا پوروی نگر ہے یہاں پر چیمبور گھاٹ کو پر سائن وڑالا جیسے علاقے آتے ہیں چیمبور جو کی اس جگہ پر بہت سارے جو ایچ پی سیل ہے بی پی سیل ہے اس کے پلانٹ بھی ہیں لیکن یہ دور ہے جہاں پر گھٹنا چل ہے یہ پیٹرول پمپ ہے یہ مکھ ہائیوے کے نزدیک ہی پیٹرول پمپ ہے یہ جو ہائیوے گزرتا ہے اس چند پارٹ سے پوروی بھاگ سے گزرتا ہے اور یہ سائن سے ہوتے ہوئے پنویل کی دشا میں یعنی کہ نوی ممبئی کی دشا میں یہ ہائیوے جاتا ہے جو کہ آگے جا کر رائیگر میں ملتا ہے تو یہاں سے ایک مکھ مہامارگ نکلتا ہے ہائیوے نکلتا ہے ساتھی ساتھ یہ ہائیوے کے نزدیک کی پیٹرول پمپ ہے اور آس پاس میں کئی رہی ہائیس کی بلے ہیں کم سے کم تات منجلہ چھ منجلہ آس منجلہ ایسی کئی عمارتیں ہیں چونکہ جب یہ سوشنا آئی کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ بہت زیادہ گند آ رہی ہے اس کے ذریعے بات سامنے آئی اور آدمی سونی بھاکہ کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ سے لیکیج کی بات سامنے آئی اس کے بعد کم سے کم بارہ گاریوں کو تراند گھٹناسپل پر روانہ کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ کوشش بھی جارہے کہ جو گیس لیکیج اس پر روک لگایا جائے ایک جانکاری اور ابھی مل رہی ہے کہ آس پاس میں تائن اسپطال ہو یا پھر کیم اسپطال ہو یا جو سرکاری اسپطال ہیں انہیں اور پرائیویٹ اسپطالوں کو الٹ پر رکھ رہا ہے کہ ایسی سٹی میں جب کوئی گھٹن کی گھٹن جیسی سٹی آئے کسی کے یا پیڑک خراب ہونے کی سٹی آئے ایسی سٹی میں بھی اسپطال تیار رہے ہیں ایسی سوچنا مل رہی ہے مردنجے میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹوں گا اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں بڑی خبر آ رہی ہے مومبئی سے جہاں پر ایک پیٹرول پمپ سے گیس لیک ہونے کی سوچنا ہے اور وہاں جو آس پاس کے علاقے ہیں خاص طور پر جو رہائشی علاقے وہاں پر بھی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں اس طرح کی سمل ملی تھی گند اور اس کے بعد اس پورے معاملے میں احتیاطاً کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں جیسے اس پیٹرول پمپ کی طرف جو راستے جاتے ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ آگ کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انٹرنیٹ کی سیوہ ٹھپ کر دی گئی ہے بجلی کی سپلائی روک دی گئی ہے یہ تمام قدم احتیاطاً اٹھائے جا رہے ہیں چونکہ سی این جی گیسے کہیں کسی طرح سے سپارک کے بعد کوئی آگ نہ لگ جائے کوئی بڑی درگھٹنا نہ ہو جائے اس لیے یہ تمام قدم اٹھائے گئے ہیں پیٹرول پمپ سے سی این جی گیس لیک ہونے کی سوچنا مل رہی ہے گیس کی سپلائی آس پاس کے علاقوں میں بھی روک دی گئی ہے گھروں میں جو گیس کی سپلائی ہوتی ہے اور یہی نئی بجلی کی سیوہ بھی ٹھپ کر دی گئی ہے کیونکہ سپارک سے کہیں کوئی آگ لگ جائے کوئی بڑی درگھٹنا ہو جائے اس طرح کی آشنگ کا بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آس پاس رہائشی علاقے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ بھی رہتے ہیں اور پاس میں ایک بڑا اسپطال بھی ہے پوربی مومبئی کے چیمبور میں سی این جی گیس لیک ہونے کی یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے مومبئی سے اور ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کو بتا دیں جو ابھی ابھی درشک ہمارے ساتھ جوڑے ہیں انہیں ایک بار پھر سے بتا دیں بڑی خبر مومبئی سے آ رہی ہے ایک پیٹرول پم سے گیس لیک ہونے کی سوچنا مل رہی ہے سی این جی گیس ہے جو کی بہتی جولن شیل گیس ہوتی ہے کسی طریقے سے کوئی درگھٹنا نہ ہو جائے اس لئے احتیاطن کئی قدام اٹھائے گئے ہیں مرتونجے سنگھ ای بی پی نیوز سمواد آتا مومبئی سے لگاستار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مرتونجے ایک بار پھر سے زرہ تفصیل سے بتا دیں ابھی اور کیا تازہ جانکاری اس ماملے میں آپ کو مل پا رہی ہے اکلیش ایک بار پھر سے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہ مومبئی کی بھوگولی کے ستھی کو دھان میں رکھتے ہوئے بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی چنٹا کا وشہ ہے جسے پر یہ بہت بڑی اگھٹنا ہوئی ہے پیٹرول پمپ پر تینجی گیس لیکیج ہونا ایک بہت بڑی چنٹا کی بات ہے اور ایسی علاقے میں جب آج سپس میں ریایشی رکھا ہو اور ہائیوے ہو اور مومبئی کی آواز آہی کا ایک بہت بڑا راستہ یہاں سے گزرتا ہو ایسے پر یہ بہت بڑی اگھٹنا ہے بتانا چاہیں گے کہ جسے پر گیس لیکیج کی شروعات ہوئی سب سے پہلے تو پیٹرول پمپ کے کمشاریوں نے کوشش کی اس پر کابو پانے کی لیکن شکی اس کی ماترہ بہت ادھک تھی یہ کافی زیادہ جولنسیل ہے ساتھ ساتھ اس کی گند جو کی گھوٹن پیدا کر بھی اس کی تورن سوچنا اگنی سومنوی بھاگ کو اور آسانی پولیس کو دی گئی جس کے بعد ایتی آسن کئی قدم اٹھائے گئے اگنی سومنوی بھاگ نے تورن بارہ سے پندرہ گاریاں گھٹنا اصل کلی روانہ کی ساتھ ساتھ اس کی سوچنا آپ آت اس کی تیم کی سوچنا پولیس اور آنے جو ایجنسیاں ہیں ان کو سوچک کیا گیا آپ کو اس مچ کے بھی بتانا چاہیں گے کہ NDRF کی جو ٹیم ہے اسے بھی یہ سوچنا دے کر رکھا گیا ہے کہ کسی سے نپٹنے کے لیے تیار رہے ہیں ایتیاتن کئی قدم اٹھائے ہیں جت میں سب سے اہم ہے چونکہ یہ مومبئی کے پوری بھاگ آتا ہے پوری بھاگ میں آنڈوپ آگھاٹ کو پر تاین ورالا جیسے علاقے آتے ہیں اور یہاں سے ہائیوے گزرتا ہے یہ جو ہائیوے ہے یہ نوی مومبئی کو جوڑتا ہے واشی بریس کے ہوتے ہوئے نوی مومبئی جوڑتا ہے آگے چل کر آئے گر اور کوکڑ کی طرف جاتا ہے ایسے پر اس ہائیوے کو فلحال بند کیا گیا ہے علاقے میں آس پاس کی جو جمارتیں ہیں اس میں رہنے والے لوگوں کو چلن باہر نکلنے اور انہیں کھلے میدان میں جانے کی سمدیش دیئے گئے ہیں جو ہسپتال آس پاس کے ہیں پرائیوےٹ نرسنگ ہوم ہسپتال انہیں الٹ پر رکھا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سیتی سے نبٹنے کے لئے تیار رہے ہیں سبھی کو نردیش دیئے گیا ہے کہ کسی بھی سمجھا کے آگ میں جلائیں اور جو کیبل لائن کا انٹرنیٹ ہوتا ہے اسے پوری طرح سے بند کیا گیا ہے چلیں مرٹنجے میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹتا ہوں لیکن ظاہر طور پر ایک یہ چنتہ کی بات ہے جس طریقے سے یہ گیس فیل گئی ہے بہت زیادہ دائرے میں کسی طریقے کا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے سپارک اگر ہو جائے کہیں پر کوئی آگ لگائے اس کا استعمال کرنے پر وہاں پر آگ لگ سکتی ہے علاقے میں ایسے میں تمام طرح کے احتیاطاً کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اگر اس طرح کی درگھٹ نہ ہو جائے تو کیا احتیاط بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں گی میری سیوگی آماندرا ہمارے ساتھ جڑ چکی آماندرا جی اکھیلیش کئی طرح کے احتیاط بڑھتنے چاہیے اور لوگوں کو الیٹ پر رکھا گیا ہے پورے علاقے میں اس وجہ سے چیمبور علاقے میں ہڑکم مچا ہوا ہے میرے سیوگی کوشل میرے ساتھ نیوز روم سے آج جڑ گئے ہیں کوشل آپ سے یہ جانا چاہیں گے کون کون سے احتیاط ہیں جو ہمیں بڑھتنے چاہیے اگر گیس لیک ہمارے آس پاس ہو رہی ہو دیکھیں جس طرح کی خبر چیمبور سے آ رہی ہے تو اس طرح کے گیس لیک میں آس پاس جتنے بھی امارتیں ہیں بیلڈنگز ہیں ان میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے گھروں کے اپکرن جتنے بھی الیکٹرونک اپکرن ہے انہیں ترنت استعمال کرنا بند کر دے یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جب بھی اس طرح کی کوئی گیس لیک ہو اس کے علاوہ جو بھی الیکٹرونک سوچ ہیں گھر میں جو بھی ان کو جلائے نا جو ہے بند رہنے دے یہ ایک احتیاط بہت بڑا ہوتا ہے اس طرح کی گیس لیک کے وقت اس کے علاوہ جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں وہ گیس لیک سے جتنی دوری پر جا سکے اگر ایسا سمبھو ہے تو وہ دور چلے جائے تاکہ گیس انہیں کسی بھی طرح سے پربھاویت نہ کرے تو یہ شروعاتی کچھ دو تین چیزیں ہیں جو ترنت گیس لیک کے وقت کرنی چاہیے جی کاشل ایسے میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت زیادہ پینک کریٹ ہو جاتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں سوچ نہیں پاتے دماغ نہیں کام کرتا ٹھیک سے تو ایسے میں لوگوں کو پینک نہ کریں پینک سے کوئی بھی چیز اور خراب ہو جاتی اس لیے جو بھی ہواں کا پرشاہ سن جو بھی آس پاس کے جو ہدایت دی گئی ہے ان کو مانے اور جو ہی باتیں کہیں گئی کہ الیکٹرونک اپکرن نہ یوز کریں کوئی سوچ آن نہ کریں اس کے علاوہ کھلی جگہ پر چلے جائیں تو یہ تین چیزیں کرنے سے اپنے آپ میں آپ سرکشت رہیں گے اس لیے پینک کرنے کہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ستھیتی اپنے آپ تھوڑے دیر میں شاید ندی انتران میں آ جائے گی جو اکیلیش تو لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن جو بھی احتیار پرشاہ سن کی طرف سے بتائے گئے ہیں انہیں ضرور بڑھتے ہیں بلکل اور حالات کتنے گمبیر ہیں اس کا اندازہ ہمارے درشک اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آفتہ پروندھن ویوہاق کو بھی گیس کا دائرہ بہت بڑا ہو گیا ہے چونکہ آس پاس کے جو علاقے ہیں رہائشی علاقے ہیں یا پھر کچھ اسپتال وہاں پر بھی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں اس گیس کی سمیل ملی ہے یعنی ہے اس طرح کی گند انہیں ملی جس سے انہیں پتا چلا کہ شاید کہیں پر گیس کا رساؤ ہوا ہے اور یہ گیس کا رساؤ بتایا جاتا ہے کہ ایک پیٹرول پم سے ہوا اور احتیاطن اب قدم یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ بجلی کی سپلائی پوری علاقے میں روک دی گئی ہے کیونکہ آگ لگنے کا ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے سی این جی گیس کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی جولنشیل یہ گیس ہوتی ہے یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے